آز سے اقیر تکے قرآن ناں تے مستفا آز سے اقیر تکے قرآن ناں تے مستفا محبوب کے بیان کا کیسا انوں کا ڈھنگ ہے کیسا انوں کا ڈھنگ ہے بلا کسی داختین کے صاحب کے قریماتیں فکھی باز سے اس لئے باز سے جلسے کے کارائی کو تیزی سے آگے ماتے ہیں تیرا تیر قرآن پاک کے لئے میں پاڑی محمد یونس صوفیانی صاحب سے اطمان خوش کرتا ہو کہ وہ پیادے کلام پاک سے سنوان روحانی جنسے کا آواز بمائیں پاڑی محمد یونس صوفیانی صاحب محمد یونس صاحب محمد یونس صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم الغرآن خلق الإنسان علمه البيان الشرس والغمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماعہ خلق الإنسان والارض والحق والعصف والريحان فبأی آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان دور اور جوارل منشاق فی البحر کل عالیم فبئنی آلائی رب کم تقذبان فبئنی آلائی رب کم تقذبان افان ویبقاه رب کذول جلال بیال اکرام صلو اللہ العظیم حضرت اللہ مولانا حافظ صحیح سیاودی نقشبندی صاحب سے من خواہش کروں گا کہ اپنے زمنین کتاب سے ہمیں استفادے کا محقات نتا کریں حضرت اللہ مولانا جسی آئی ملد کی گل پوشی کرنا چاہتے ہیں اور بھی کوئی احترال گل پوشی کرنا چاہتے ہیں تو واقعہ سکتے ہیں بس جدی جدی کر دیئے کیونکہ بہت کمر ہے اب گل پوشی کا تنظر آپ تمام کر دیئے ہیں اور ان شاء اللہ تعالی نزیز بن آبان تسیلہ شہر ہوگا سلام علیکم وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبيبه سید الانبیاء اشرف المسلین وعلا آلہ الطایبین الطاہرین واصحابه الأکرمین الافضلین وعلا من احبهم واتبعهم بإحسان اجمعین الى من دین اما بعد فاعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب اليه وقال تعالی في شأن حبيبه الكریم ان اللہ وملائکته تشتبن على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموك سیما اللہم صلی علی سنین انا محمده وعلا آلہ وصده افضل شعباتکا وعدد معلوماتکا وعالی نمسلیم مؤسس بس علماء اکرام وقتبائز اکرام وضردان محترم محترم حادری و سامعین آپ اور ہم خوش نصیب اور سعادت من ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی کے اس خرمے مرزندان جانعیہ کے محبہ جانعیہ کے زیر امام نقیدہ اس شیخ الاسلام علم اللہ امام محمد اللہ اللہ باروحی کانکرس میں جمع ہے شیخ الاسلام علم اللہ امام محمد اللہ باروحی کانکرس میں جانعیہ علیہ محمد وعددوان کی ذات دینامی اہلیان ہندوستان کے لئے خاص توپر اور تمام دنیا والوں کے لئے آمد توپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم نعام اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطوصی پیزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ باروحی کانکرس کیا تھا اللہ مرحم خلفائی اے اللہ تو میرے نائبین پر میرے ایک خلفاء اور خصوصی رحمت پسا شہابہ عزمی آتا من قلقا قولا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ فانحی باروحی کسلم آپ کے خلفاء کون ہیں کون نائبین ہیں اس سے آپ کی مراد کیا ہے جن کے لئے آپ اللہ کے حضور یہ دعا مان رہے ہیں کہ مولا میرے نائبین اور میرے والسین پر میرے خلفاء پر تو خصوصی رحمت پر شاہ ہم جاننا چاہتے ہیں حضور کے اون کون نظرات ہیں ان کے لئے اللہ کے دربار میں آپ خصوصی رحمت کی دعا مان رہے ہیں حبیب آت صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا الَّذِينَ يَرْضُونَ اَحَادِيثِ وَيُعَلِّنُونَ هَلْنَاسِ میرے خانِ حضفاء اور میرے نائبین جو میں نے کہا ہے اس سے میری غرار وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو میری احادیثِ مبارکہ کی روایتیں لوگوں تک پہنچائیں گے میری سنتوں کا علم لوگوں کو دیں گے تو احادیثِ مبارکہ اور سنتِ مصطفیٰیہ کا علم لوگوں تک پہنچانے والے یہ میرے نائبین ہیں میرے والسین ہیں اور چونکہ یہ میری نورت کے فیضان کو میری عیم کے فیضان کو بخلودِ اولا تک پہنچا رہے ہیں اس لیے میں چاہا کہ ان کے حق میں میرے مالک و مولا سے خصوصی معا کروں اور عرض کروں کہ مولا ان پر اپنی خاص رحمتِ عرصہ حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگی ہے وہ کتسیموں کے لیے جو رسولِ پاک علم کی بلاست کو دروت امکتا دے تو شیخ علیہ السلام علم باللہ امام محمد اللہ طالقی علیہ الرحمت مدلوان ان خودمسیب سعادت اور پلن رتبہ رستیوں میں ہیں جن کو رسولِ پاک علیہ السلام نے اپنی زبانِ فیضِ ترجمان سے اپنی خلیفہ بن نائف فرمایا ہے اور دعا نفس سے یہ کی ہے کہ مولا اپنی خصوصی رحمتِ 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 جو رسولِ پاک علیہ السلام کے وادث اور نائف جو رسولِ پاک علیہ السلام کے خلقہ مجالجین ہیں ان کی عظمت اور رفعہ کے کیا کہنے ان کا نسکلہ کرنا اپنے لئے سعادتوں اور برکتوں کے حزاموں کو حاصل کرنا بھی ہے اور آخرت میں اللہ تبار کی رزا اور خوش دونتیس سے فائز ورام ہونا بھی لہذا میں آپ کو بارے بارد دیتا ہوں کہ آپ ان عظیم روپر تبدستی کی بارد دفعہ دار اقیلت پیش کرنے کے لئے اور ان کے عظیم خدمات سے روشناس کروانے کے لئے لوگوں کو گھٹا کیے ہیں یقینا سنورت اس تمر کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو پہجانے اور ان کے کارہائے عظیم کو جانے اسلام کی عظیم خدمت جنہوں نے جانی ہے ان مجاہدین کو ان مجاہدین کو جاننا اور ان کی خدمات سے واقعی ہونا یہ ہمارے لئے دونی ہے کیوں اس لئے کہ آپ اس پر فتر دور میں رہے ہیں جس میں اسلام اور ایمان کی شما کو دوشانے کے لئے تیز رہا ہے لوگ نہیں چاہتے کہ اس کی چمک دمک میں علاقہ ہو چاہتے کہ یہ چمہ ہو جائے مسلمان نام کا مسلمان رہے لیکن اس تاقید آج میں جائے اس کے آماد میں تبدیلیاں آجائے اخلاق میں دلاوت آجائے بنیا یہ چاہ رہی ہے رب پرانی پیڈیا ہو ہماری تحزید کو ہماری ثقافت کو اور ہمارے اردار کو اسلام کے افدار کو پامات کرنے کا بیڑا اٹھائے ہم چاہیں کہ ہماری آنے نسل اسلام پر چلے اسلام کے زیر سایہ پھلے پھولے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نسلوں کو بے خبر نہ رکھے بلکہ اپنے موسینی کے عمال اور اخلاق سے انہیں واقع کروائیں تاکہ انہوں کو جاننے کے بعد نسلے سہدا پر چلنے والی بن جائیں اور ایمان اور اسلام کے لئے ہر طرح بلکہ دلے کا جذبہ پیدا ہو جائیں وزید آنے مہترم یہ بات ایسا نہیں ہے کہ فرزندہ جامل نامیہ یا واپس کی بات ہے بلکہ اسلام اور ایمان کی شما جو جل رہی ہے اس کی زوفی شانی میں اس دیانو اعافی کے لئے ضروری ہے جنہوں نے شما جلائی ہے جنہوں اس کے اندر نور جاری کیا ہے ان ہستیوں کا تعریف کر جائے عزیز آنے اللہ پاک کا فضل قلم دیکھو ان کا نام دیکھو ایک اجانہ ہی سنو کو قدم کرنے کی کی ہے لیکن جو اجانوں کا مجموعہ ہوگے جو روش کیوں کا مرکز ہوگے ان کے فیضان کا عام کی حقیقی تاریخ کی کامی آپ نے ازالہ کی عمل کی تاریخ کی کو بھی آپ نے زائد کی اخلاق کی اندھیری کو بھی خبر عبادت و صلو و نقوہ کا اجانہ پہلایا علم و معرفت کا اجانہ پہلایا جو اجانہ پہناتے رہے اور روش کی بھی تیار کے رہے مخدس کا نام شیخ و اسلام امام بہت انوار اللہ عزیزان محترم عزیزان پرسی سی باپ کرم دن جو جنال کا کرم دن 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 خاندان بھی شان والا ہے گھرانا بھی شان والا ہے علم و معرفت کا خرانا ہے اور پھر آپ کے عبا و علماء فضاء یعنی اسلام کے اس عزیب طریق منصف پر فائز تھے جس منصف پر فائز ہونے کے بعد مسلمانوں کے آپ اسی چھروں کا تصفیہ لیا جاتا ہے اور امن و سکون کی فضاؤں میں نایا گانا تھے اہدر احضاء پر فائز آپ کا درانت تھا چیر جس کا اہدہ آپ خاندان کے بزرگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی اگرانے بھی آپ کے مالے کے بزرگوار وقت قاضی اور لیلہ جان عزیز خاندانی بتاہتے بھی اللہ نے خاندان شان والا کو ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے خاندانی عزبتوں پر اقتصا نہیں کیا ہے علم کی راہ میں بڑی بھردے کی ہے علم کی راہ میں آپ جید جید کی ہے آج ضرورت اس نمبر بھی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے بزرگوں سے وابستہ ہے نصب بھی اسمت زندگی گزارے وزی دارے مطلب شیخ علم کی مبارک زندگی کا عمد داری ہان ہی ہے کہ محر سے پر رہے ہے جہاں کر رہے علم کی راہ میں دیکھو عمد تعلیم حاصل کی بغیر تعلیم کے یاد ترقی ہو کے دنیا کا علم ہو کے دین کا علم ہو عزیز بغیر 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 کی بغیر اس لئے قرآن وجیب کا پہلا پیغام تلو کو اللہ حبیب وساط سے دیا وہ پڑھ دے گا اقضر اس برم فکر اللہ صلی علی سی لَا محبَل وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَرَخْوَ لَبَاتِكَ وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَعَلِمَ 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 عجَسْتَ کا کہا تھا کہ سب سے پہلا اللہ جو مندوں کو عطا ہوا یہ ہے کہ ایک ورہ بسم رب کا نوی خلق ہے پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پہلا دیا تو پہلا حرم ہیں پڑھیں علم سیکھیں تو شیف و اسلام نے کیا لیا سب سے پہلا کا علم کے حضور کیا آپ نے انجام لیا یہ پہلا کا مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ تعلیم کو حاصل کریں علم کی وجہ سے عقائد بھی معلوم ہوگے علم کی وجہ سے عبادت کا بھی علم ہوگا علم سیکھیں تو عبادت کا طریقہ اور احلاق کی بانیسگیوں کو آپ جان سکے کہ علم کے وغیر نہ عقائد صحیح ہوگے نہ عبادت صحیح ہوگی نہ معاملہ صحیح ہوگے نہ حلق حامل بن سکے علم بردی ہے تو ہم کو شیف و اسلام نے سب سے پہلے کیا بتایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم علم کی طرف توجہ کریں بروں کے بھی شوالوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بھی بہتوں کے لیے بھی سیری بات پلیادی ہے علم کی روشتی میں آئیں تو شیح و اسلام بادی جاب جاب آئیں علم کی شب جلائیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں بہتر کی اور آپ انہوں حاصل کرتے کرتے اپنے وقت کے بے اسلو کے عالی ربانی بہترین بلند بایا مدرش بنے بہترین بلند بایا محاقی بنے اور پھر آپ نے اسی پر انتفانہ کیا بلکہ بلندیوں کو حاصل کرتے کرتے وہ بقام پہ اللہ نے دیا کہ آپ شیح بل اسلام بلند تفسیر کا باہی ہوتا ہے تو شیخ تفسیر کہتے ہیں علم حدیث کا باہی بتائی لشیخ الحدیث کہتے ہیں علم عدد کا باہی ہوتا ہے جو شیخ فقہ علم فقہ قائد علم اعائد علم علم کلام اللہ 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 کہتے ہیں اس کی رزمت سے شاہر سے کہتے ہیں جو سارے قلوب و خنون کا واہر اور قلوب و خنون کے واہر اور استاذ اور قلق کا تاجدار ہوا تو اسے شاہر قلق اسلام کہتے ہیں تو ہم جس ذات ارامی کا ذکر کر رہے ہیں وہ استاذ ہی نہیں استاذوں کے استاذ علماء کے عالم اماموں کے امام اور مختداؤں کے مختداؤں تاکداؤں کے تاکداؤں جن کی روحانی اس بق کے فیض سے بھی اہلِ تصفق کے فیض حاصل کیا جن کے عمدِ شریعت کے فیض سے علماءِ شریعت کے فیض حاصل کیا اور جن کے مملکت اور شنطدق کے سنسلے میں شرعی وصول و زباب ان کے فجود و برقاس سے دالدارانے مملکت کے آسمی آنے بھی فیض حاصل کیا اور انسا ایسا گوشہ ہے اور انسا ایسا طبقہ ہے جس نے شاہر قل اسلام کا فیض حاصل نہ کیا ہو ہر سوا کا فیض موقع ہر سوا کا اوجا لب ملا اور پھر عشق و محبت آپ کی ذات میں برقاسی ہے یہ ساری باتیں ایسی وقت ہوگی جبکہ آپ صاحبِ عشق و محبت ہوگئے ورنہ روکی سوکی تاریخ سے مجھونے والا نہیں ہے ضروراً اس عمر کی ہے کہ عشق و محبت کی عظیم قریبت و دولت سیلوں میں پسائی جائے عشق و محبت ضروری ہے اللہ عنہ حبیب علیہ السلام و سلام کا یہ سار شہر قل اسلام نے خود اپنی کتابوں میں بجان کی آنیس مسئلہ علیہ وقت شہرِ خدا علی اللہ نے روایت کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں عدیبو امدادہ کم حنا سلافی عصا حبی نبیی کم و حبی آلی بیٹی حیوة اللہ اہلوں کو تم اپنے بجو کی ان بابوں پر تنویت کرو سب صرف اہل اپنے نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی لنوں میں بساؤ اور اہل بیٹی آدھار کی محبت ان کی لنوں میں بساؤ اور پھر تیس نمبر پر انہیں قرآن پڑنا سیکھاؤ شاید علیہ وسلم نے کیا دیسے پا اپنی کتاب ہمارے حملی میں اپنی کتاب بقاثر اسلام نے بلاتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ وسلم تعلیم کے لئے رہے کہ اپنے بچوں کو جب تعلیم کی بات آئے تو پہلے علیف بات دعصہ نہ پڑھاؤ اس سے پہلے انہیں محبت رسول سکھاؤ محبت رسول سکھاؤ پھر قرآن سکھاؤ قرآن کی تعلیم دو کیوں کہنا اس لیے کہ قرآن کی تعلیم عشق و محبت رسول کے بغیرائے کی تو قرآن ہاتھ میں ہونے سے ضد نہیں بھی لے گی ہدایت نہیں بھی لے گی صرف قرآن سے ہدایت ملتی تو قرآن یہ نہ کہتا یو دلو بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرہ قرآن بہت سو کو ہدایت بھی لیتا ہے تو بہت سو کو گبرائی بھی لیتا ہے تو مطلب کیا قرآن پڑھنے سے آپ صحیح نقطے نظر کو پہنچے کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کے اجتر آیات سے روشن پائیں کوئی ضروری نہیں ہے گمراہی ہوئے قرآن پڑھنے لوں اس لئے کہ غلط کا جمع کیا قرآن ہوئے غلط تفسیر کی قرآن ہوئے آیت وہی ہے بدکہ غلط بیاد کیا مفقوق غلط اس سے احس کیا گمراہی میرا سندھ رہے بلکہ لوگ گمراہ کرنے لے لہذا قرآن کا فیض حاصل کرنا ہو قرآن سے اللہ کے بقصود کو جاننا ہو منشہ خدا کو جاننا ہو ضروری کیا ہے اس سے پہلے محبت رسول اور محبت اینے باتی رسول دل میں ہو اس کے بغیر قرآن کا فیض نہیں ملے گا مشہر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پار کو درج کیا اور آپ نے اسی قصود کے مطابہ سندھے کی گزاری اب اس کو محبت رسول دل میں پار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رچ بس جائے تو پھر محبت کا تقاورہ یہ ہوتا ہے کیا کہ چاہتا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ محبوب کے مدنوں میں رہوں محبوب کی سرزمین پر پہنچوں یہ جذبہ تھا کہ احمد اسلام کی دل میں جو تھاکے ماں رہا تھا انگڑائیاں میں رہا تھا بے قرآن اور بے نام کر رہا تھا کہ در حبیب پاک علیہ وسلم پر ہاتھی دی جائے شیخ احمد اسلام نے عام لوگوں کی طرح حضر ہی کیا بلکہ آپ نے یہ ارادہ محکم طور پر کر لیا کہ اب جو جائیں گے مدینہ پاک تو پھر کبھی واپس نہ آئیں گے ہمیشہ وہی رہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ پاک رہ جائیں یہ ارادہ کرتے شیخ احمد اسلام ساری یہاں کی ذمہ داریوں کو مکمل فرما کر رہنے خانہ کے ساتھ مدینہ پاک میں رہنے مدینہ پاک میں کچھے شیخ احمد اسلام کس ارادے سے ہمیشہ ہمیشہ مدینہ پاک میں اس کو ہجرت کہتے ہیں تو مدید پاک آب میں ہجرت کی ہمیشہ رہنے کے ارادے سے آب مدید پاک بہنچ گئے اور مدید بلوپرہ میں کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہمیشہ رہنے کے ارادے سے آگے ان کو رہنا بہاں نصیب ہو گیا بل آخر مدید پاک میں موت بھی آئی اس دنبت بلوقی میں ان کو لفت ہونا نصیب ہوا کیونکہ نے عزیز ہو یہ ارادہ تھا شہمال اسلام کا مدید پاک میں رہے گے اور آخری لبے بھی مدیدے میں گزرے گے برمدید مدید پاک میں موت آئے گی جدد المقیمے قد پر پڑے گا لیکن موتا کیا ہے پہنسوں کو یہ شرب ملاکہ ان کو رہنے کی جارت پڑے گئے اور شہمال اسلام لگ پہنچے تو شہمال اسلام نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ جبیوں کے سردار حبیب کردگار شامع روز شمار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہی صلی اللہ علیہ وآلہی اور شہمال اسلام بہتر فرما رہے ہیں بیٹا انوار اللہ تو پھر سرزمینِ دکت کا بست کرو دکت جاؤ اور وہاں علم کی شما رکھت کرو نبی پاک رہی سلام کی حکوم سے آپ وزیدِ مدیدہ سے دن تکت محبس آتے ہیں لبہے کے لیے سوٹے کہ کیوں اللہ کے حبیب علیہ وآلہی نے آپ کو وہاں پہلے کے سلسلے میں جواپ دے رہا تھا منظور کیوں نہیں پرمایا رہنے کیوں نہیں دیا تین ساتھ تک آپ پر وہاں قیام رہا تین ساتھ تک آپ کی سکومت رہی لیکن وہاں پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جاؤ آ جاؤں تکت والوں کی قسمت سواروں اور پھر حضور باکرشن کے حکم پر ہوتا جا ہے حکمِ نبی سے شہرِ مدینہ کو جھوٹ کر قسمت تکت کے آکے قسمت تکت کی آکے سواری لینے کیے تھی آرزو مدینہ میں رہنے کی عمر پر وہ بھی نبی کے حکم میں مالی ہے جیدی آرزو خود آپ کی یہ تھی کہ مدینہ پاک بہمشتہ آمیشاہ رہ جائے ارادہ خود کا یہ تھا کہ مدینہ پاک میں رہ جائے مجھے حبیب کا حکم ہوتا ہے مدینہ میں رہنے والے مہن سے ہیں جو رہے ہیں لیکن نباراللہ ان کو ہم نے اپنے بیوزات سے اس خلق والا مال کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیضان تمہیں ملا ہے وہ فیضان خیدہ زمین تکت کو بھی ملے تکت اثر بات اللہ وہ فیض کا مرگر بن جائے اور پھر آفات کے بہا سے روز نہیں پہلے تنہا عاشق بن کر تنہی نہ رہنا وہ آگے پہ شنار بن تکانے خود ہم وہ عاشق ہے بلتنا رہنا والے آرے تکبیر آرے رسالہ آرے سنہ آمائے آہل سنہ آمائے 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 شتر حبیب پاک رہی سلام کی شما جلامہ کے لئے ہم تمہیں پھٹ رہے ہیں تو شیف عليه السلام کس شیخؐ کا مزداد کناتے ہیں میں تو اپنے حبیب کا مثال چاہتا ہوں اور وہ مجھ کو اپنے درباہ سے بھیتنا چاہتا ہوں میں تو محبوب کے قدموں میں رحمت ہوتا ہوں اور محبوب اپنے درباہ سے مجھے بھیتنا چاہتے ہیں تو اپنے ارانے کو محبوب کے ارانے پر قربان در کے لگا جانا آپ بہت کریں شہرم علی سلام آئے نہیں بھیجے گئے میں وہی رہنے کی ارانے سے جانکے تھے محاضرِ مدنی کتنے خود نصیب لوگ نہیں بنے محاضرِ مقی کتنے خود نصیب نہیں بنے مگر محاضرِ مقی ہونا شہرم کے پیل کے لیے تو بذر کیا گیا محاضرِ مدنی بذرے کی بات آئی تو فرما گیا نہیں مقی کے فیضان کبھی لے جاؤ خاصنا مجید کے فیضان کبھی لے جاؤ اور تم یہی پر رہ جاؤ گے تو تب ہاں تب رہ جاؤ گے تم جب وہاں جاؤ گے تو وہاں سے ہر کوئی آسف مدنی کا ورکہ تو آتا رہے گا اور تمہارے عشق کے فیضان سے مارمال ہو کر ہماری محاضر بھی آئے گا تو قرآن نوازلہ مصطح نصیبوں کو قطر بل جائے تو یہ شہرم علیہ السلام پار گیا ہے مصطحہ میں خود مپائے ہیں کہ ابھی میں پاک علیہ السلام میں حکم فرمایت کر جاؤ اور یاد رکھو کسی کو آپ اور ہم بھیجتے ہیں تو اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں مصطحیل پر ہماری نظر نہیں وہ نہیں ہے چاہتے کیا کرے گا ہمیں کیا پتا بات کے حالات کیا ہوں کہ ہمیں کیا پتا ہم تو اچھی ہی اکھنے لگتے ہیں لیکن کوئی ماؤں کا الٹا بھی ہو جاتا ہے مگر نبیوں کے سندار وہ حبیب و کردار ہے کہ جو امت کے ماسی کو بھی جانتے ہیں حال کو بھی جانتے ہیں مصطحیل کو بھی جانتے ہیں شیعب علیہ السلام کے ماسی پر بھی حبیب کی نظر تھی اور شیعب علیہ السلام کے خال پر بھی نظر تھی شیعب علیہ السلام کے خال پر بھی نظر تھی شیعب علیہ السلام کے خال و حال مصطحیل پر بھی نظر تھی یقین نہیں بلکہ آنے والے مصطحیل کے لبے پر نظر تھی شیعب علیہ السلام کی آنے والے سے تھی کہا نبیوں کے سندار کی نگاہیں پاک بیتا نبیوں کے سردار ملائے سے فرما رہے تھے کہ تکر کے فتنے اٹھے گے شیخ الاسلام تمہارے نصیب میں یہ کر دیا گیا ہے تو اس فتنوں کو بشانہ تو بھارا کام آئے خالی آریاں کا فتنہ اٹھے گا تو بھئے اس کو بشانہ ہے وہاں بھیاں کا فتنہ سر اٹھائے گا تو بھئے بھجانہ ہے رافی زید لگر کے عقیدے جب پھیلائی جائیں گے تو بھئے اسے بشانہ ہوگا اس فتنے کو ختم کرنا ہوگا عشق و بحبت کی شمع دلاتی ہوگی بس لکھے اہل سردہ کا دلائم کے ساتھ لوگوں کو ان پھرنا ہوگا تاکہ لوگ اہل سردہ کو جمعات کے وضبوط عقائد پر قائد دہے اور دوسروں کو عقائد کے دلائم دے کر ہوتمائی کر سکیں وہ کئنسی بات تھی ہوگی شیخ الاسلام نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ آگئے جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے بھیلا عزیز آدموں طرف کوئی ایک بات تو نہیں یہ ہر بات مصطفیٰ آئی تھی باردہ میں آپ کی ہر بات مصطف تھی لیکن بطور خاص نبالہ بہت سمجھو تھا نبالہ پہنوئی تھا عشق و محبت ایسی اللہ مات کے بیٹ کے درباز سے آپ کو آسکت تھی کہ دوستوں اس عشق و محبت میں شیخ الاسلام نے مدین مدمرہ کیا آپ نے یہ طے کیا کہ کیا کام کیا جائے وہ آپ کے عجب میں یہ بات آئی کیونکہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی باردہ ہمیں ناتِ بار کا نظرانہ پیش کریں آپ کی شان میں ناتیا قصائد لکھے لیکن خود فرمانے ہیں کہ میں نے کسی شاعر کے پاس بیٹھ کر کبھی شیر شاعریس کی کی نہیں تھی عیم تو سیخہ تھا تحقیق کردام تو سیخہ تھا اسا کہ ناتے علوم بڑھے تھے لیکن کسی شاعر سے شرعہ سوقت میں میں نے تلقل اتیاں نہیں کیا تھا تو ظاہر ہے کہ وغیر شاگتی کے ایسے شاعر بنے کے مدرام فرمانے ہیں دل میں یہ بات آئی کہ حبیب پاک ناتیا شاعر سے خوش ہوا کرتے تھے کیوں نہ وہ مسئول پاک خوشی حاصل کرنے کے لیے محاورات دکن سے بھی امتی بار میں نہیں ہے آپ نے نمازوں پر فرمانا اور فرد شعر و شاعر میں کسی سے شاگر میں بھی حاصل نہیں ہے بس مناسبت یہ ہے کہ مدید پاک نیسر نبیر ہے مصطفیٰ کا دربار ہے حبیب پاک ناتیا کے لام سے خوش ہو جائے ہیں اسی لئے تو حسان اپنے صاحبی رضی کے اطلاق کے لئے ممبر شریف رکھویا تھا مسجد رہومی شریف میں حقوق فرمائے تھا حسان ممبر پرکھنے ہوگا ہماری ناعت بیان کرتے رہو ہماری شاگ بیان کرتے رہو ہمارے سشنوں کو اور ہمارے مخالبوں کو جواب دیتے رہو سنو حسان جب تک میری شاگ دیتے رہوگے مخالبوں کا تو جواب دیتے رہوگے جب رہیم تمہاری مدد فرماتے رہے تو رسول اللہ علیہ السلام کو جواب دیتے رہوگے پرکھنے ہوگا تو آپ نے خیال کیا وہ کے با شائع تھی لیکن اشعار لیتا چاہیتا کہ حبیوے پاک کی بارگرفت میں یہ بھی نظرانہ پیش ہو جائے اتنا سے آپ نے اشعار لیتے شروع کیے اور اشعار میں شائعوں جیسا آپ نے کلام نہیں پیش کیا آپ تر پر کلام ہوتا کیا ہے کسی کی فقیلت بیان کی جاتی ہے اصبت بیانتی کرتی ہے شائعوں اسلام نے بیانتیا قصائد حبیعت در اغمت و قدیلت اللہ کے محبوب کی حدیثوں کا ترجمہ اشعار کی زبان میں دیا آپ کے اشعار میں سے جیس شیف کو بھی لکھو گئے وہ قرآن کی آلہ اور مستقع کی احادیث کا ترجمہ مدر آئے گا قناسہ مدر آئے گا اور پھر شام بیان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تعلیم کرو شاہر کو یاد کرو دوسرے رہیے کہ کسی نے کوئی اعتراف دیا ہے اس کا جواب بھی دو دشمن کے اعتراف دے کر شاہر کو ثابت کرو تو شیف کو اسلام نے بہتر کامی کی اپنے شاہر دیتی ہے آپ کوئی پر نانتیا قرآن میں یہ ماندین ہوتی ہے لیکن آپ نے فضائل بھی نانت میں دیکھ رکھے ہیں اور پھر دشمنوں کا جواب بھی نانتیا قرآن کے ذریعے دیا ہے چنانچہ آپ نے کہ ان میں رسول پاک نے اسلام پر کیا کچھ این ارازات نہیں کیے جاتے شاہر پر اسلام نے کیسے اتناس سے ان میں رسول پاکی شاند والے وزابیر کو اشحال بڑھالا اور عقیدہ صحابہ کا مطابق ہے کیونکہ صحابہ کا نام لے کر صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا طریقہ تہہ کر انکت کو دوسری رہو کو ڈالنے کی کوشش کی جائے گی آپ نے فرمایا سنو چھترے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بل یقین کہ اہے واضح لوگ سے ہر ایک بشر کی شاہر بھی عقیدہ ہوتا ہے شرط بن رہا ہے اور صحابہ کے عقیدے کی ترجمہ نہیں ہو رہی کیا جتنے بھی سرکار کے صحابہ گو رہے وہ سارے صحابہ اس بات کو یقین سے نانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے وعیم دیا ہے کہ ابھی صرف ساتھے والے کو ہی نہیں جانتے ان کے موت کی کھڑیوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون سے کم مرے گا کیسے مرے گا تو مصطفیٰ کا علم ہے کہ نہیں غیبتا پھر یہی نہیں کہ جانتے ہیں ایک کو چانتا ہے علم ایک ہے چاہے دوست کو تلا دے یہ ہے احتیاط تو شیخ علیہ السلام بتنا رہے ہیں کہ صحابہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ موت کے رکھ کو جانتے ہیں اور صحابہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ پاہر والے ہیں احتیاط والے ہیں آج جیسا بات مصطفیٰ کے بیدر اللہ کے کھر سے اللہ کی آئے تو کہ نبی کو احتیاط ہی طائم پہ نہیں ہے تو شیخ علیہ السلام کی بیدہ ہے وہ منصر میں رہی تھی اور آپ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ موت کے وقت کو چانتے ہیں بلکہ تاخیر اجد چاہے تو کچھ دکت نہیں بلکہ موت کے ٹیم کو تلانا چاہے تو پر ٹوان در دے کوئی دکت اور نشواری نہیں ہے یہ ہے احتیاط مصطفیٰ علم مصطفیٰ بھی بتا رہے شیخ علیہ السلام احتیاط مصطفیٰ بھی بتا رہے شیخ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں مجھے اور یہ اشار بڑھاتے ہیں اس مضمون کو پھائلائے تو اٹھا سبے کے تو شیخ علیہ السلام کی شکل بجائے جب لیتے ہیں اصحاب سب یہ جانتے ہیں بلیقی یہ ہے واقعی کون سے ہر ایک مجھتی چاہے نہیں بلکہ تاخیر اجد چاہے تو کچھ دکت نہیں تاخیر اجد اجد کہتے ہیں اس مقردہ ٹائپ کو جو آئے گا تو تلے گا اگر اللہ نے حبیب کو اس میں بھی خیاب دیا میرے محبوب ٹائپ فکس میں بھی کیا ہے مقردہ میری حبیب آپ چاہو تو مہتر بھی کر دیا اس لیے کہ مجھے آپ کو خوش کر رہا ہے میری حبیب اگر آپ فرماتے کہ اس کی اوپر بڑھ جائے میں نے چاریس سالی کی حبیب آپ مقردہ فرماتے تو نسکہ رہو پڑھا دوں گا یا حبیب آپ بہت ملٹلا دا چاہے باپ کے لیے تو دفقت اور پریشانی دنی وہ عقید صحابہ پھر اس کے بعد ذرا دیکھو تو اس نے عقیدہ مدینہ پاک سے مصطفانی رکب کو کیوں پھیتا عقیدہ آپ نے لوگش کیا حبیب کی بار میں بخل آگئے مصطفانی فرماتا تم نے جس عقیدہ کی تجمع بھی کی ہے یہ عقیدہ کی ضرور اہل مدینہ کا بھی ہے اہل رکب کو یہ جاؤ وہاں سے اس ایلو کے فیضان کو پھیلاؤ سبحانہ جتن کے اصحاب دوزرے سارے صحابہ کا عقیدہ کیا بتایا سرکار کے بارے میں بنید کیا عقیدہ ہر ایک مول کے وقت سے واضح کو باخبر دے اور پھر کیا ہے مول کا ٹائپ ٹلا آنا چاہے تو کوئی حقیقت و پریشانی نہیں ہے پھر کیا ہے فرماتے ہیں یہی نہیں بد کے تاہیرے اجھر چاہے تو کوئی حقیقت نہیں کیوں جس کی جو مرنے کی جا تہراتے وہ مرتا ہی یہ بھی ان کو اخیار دیکھو ان کو اختیار پر ہی جاتا اترات ہوگا لکھا ان کو اختیار بہت بارے میں بنید اور ساتھ اسی کا شیر کی زبان میں بنوڑھے اور حبیب کے عشق تمہیں آپ کا بھی مخاب دیکھو کیسے شیر ہیں بھرماتے میں بنوڑھے وہ آپ بنوڑھے کے شیر ہیں اور یہ سیرے سے نکلنے والا شیر ہے اور مجد لتھے اصحاب سب یہ جانتے ہیں بل یقین کہ یہ واقعی کونک سے ہر ایک بشن کی شاہدی بلکہ تاخیرِ اجل چاہے تو کچھ نقل نہیں جس کی جو مرنے کی چاٹ نہر آگے وہ مرتا ہوئی جب کسی کی مرنے کی جگہ اپنے فرما لے گی ہاں وہ مرے گا تو شیر پرشنال فرما رہے صحابہ کے یہی اقیلاتا کہ ہی مرے گا تو ہاں مرے گا آگے ہاں پیچھے اور بادر شریف کے حضور پاپ نے اقیل کھیج کے بتایا بھی تھا اور دنیا میں ایسا سیپہ سالان آیا ہو اور ایسا قوم و ملت میں علم و بارکت کا اجارہ بکھرنے والا آیا ہو جو چینگر میں ہونے سے پہلے ہی بتا لے کہ نقشہ کیا ہونے والا ہے ریزرٹ کیا آنے والا ہے کون خدا پھانے والا ہے کون شکست کھانے والا ہے کون سجمی ہونے والا ہے کون مرنے والا ہے کون گرنے والا ہے کون ترمنے والا ہے اور کون بچنے والا ہے کون مہنے والا ہے مردم شمالی دنیا پارے میں کرتی رہے یہ نبیوں کے سرنار ہے اے مارکے سے پہلے وقت رہے ہیں کہ کن بدر کا مارکہ ببا ہوگا ہم فتح بائیں گے اس پر شکیس کھائیں گے اور ان کے سر ہمیں یہاں ماریں گے لگی کسی نشان مقرب کر کے فرمایا فُلا یہاں مارے گا فُلا یہاں مارے گا فُلا یہاں مارے گا اور صحابہ کہتے ہیں مَا مَعْتَ عَدُهُمْ حبیر میں جس کے لئے جو نشان تو قل ہویا تھا جہاں آہاں مبارک مبارک تکر لکیر فیر کی تھی چھڑی سے آپ نے جہاں خط بھی جاتا اس سے ایک انگر آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں تو یہ گرا تو یہ صحیح مسلم شریف محلی سے بات ہے احادیثِ باردہ کا آگ نے فراسا بشکی آگے شاہد دی بلکہ تاخیرے سے چاہے تو وہ کی قدنی جو مرنے کی جاتے رہا دے ہو مرتا ہوئی اہلِ خُل دونار کا رکھا تھا لفتر ہاتھ میں اہلِ خُل دونار کا رکھا تھا لفتر ہاتھ میں دیانی تھا ہر شخص کا نقشِ مفتر آگے یہ شیف الاسلام نے شاہد کہے وہ کی باردہ میں اور ایسے قبول ہوئے دربارِ مصطفہ میں حکم ہوتا ہے فرماللہ اب یہ علم کا فیضا تو جانے جاؤ بہتر تو بدعکوں کو پھینانے نہیں آئے بدعکوں کا خاتمہ کر کے سنتوں کا اجارہ پھینانے آئے اب ان میں غیبِ رسول کا عقیدہ بدعک نہیں ہے ان میں غیبِ رسول کا عقیدہ سنت اور حقید اختیارِ رسول کا عقیدہ بدعک نہیں ہے یہ ہدایت و سنت ہے اور یہ عقیدہ عقیدہ نجات ہے یہ عقیدہ کامیابی بھو ہدایت ہے اللہ کے محبوبِ پاہ صلی اللہ علیہ السلام کے لرمار میں آپ نے شاہد کنائے تو سرزمین پر آپ نے یہ شاہد کنائے جہاں حسالی کے صالح نے آقا کو شاہد کنائے جہاں عباس صلی اللہ علیہ السلام نے آقا کو شاہد کنائے کسی کو سنترنت انعام پہ تاہیا صلی اللہ علیہ السلام کو انعام پہ یہاں سنترنت باقی کی اداف کرنا ہے تو وہاں ہچاہو علم کی جو مملکت ہے مملکت کے علم کے آپ تاجدار ہوئے اور پھر عزیزان مطلب تاجدار جو لنیا میں رہتے ہیں جن کا سکتہ چلتا ہے جن کا اعتداب کرتا ہے ان کو آپ دیکھوں کے پوچھنے ان کو اسلام کے دربارے میں تست وستہ مدر آئے کے میر محبوب علی بادشاہ میر اسمان علی بادشاہ مملکتِ آسفیجار کے ان تاجداروں نے شہمال اسلام کی باردہ میں زابوے لب پہ لیا ہے اور علم کی خیرات ہاتے ہیں دنیا کو دیرے والے داداں اور شہمال اسلام کے دربار مدتے مدر آ رہے ہیں کیوں نہ مانتے ہوگے جن کو مصطفیٰ دے 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 میں سے بڑی فکیاتی نے کام کیا ہے بڑی سخابت سے عطا کیا ہے اور ان دربار سے خیرات ملی ہے اس دربار کے بارے نے ابتدہ حضربادی نے کہا ہے چانے سخاب اسلام تاجہ شہد شہی ہے آ جائے جو بھکاری दاتا کے ہی جنہیں آ جائے جو بھکاری تاتا کے ہی جنہیں چانے سخاب اس کا تاجہ شہد شہی ہے جو فقیر کا ABOUT مدینِ حُدنمرہrid کی صدقیق ہے جہاں فقیر کا jejا قاسہ لیکن وہ شہنشاہ کے ساتھ تامholesہ چاہے سپاہ رشتہ تاجے شہر شہی ہے آجائے جو بھی تاری دادا تری گلی میں اس چیز کی کبھی ہے مولا تری گلی میں دنیا تری گلی میں عقبہ تری گلی میں حیفیز کی تجلی گھریئے تیریوں میں بیتا ہے راپ جی کو سوڈا تری گلی سبحان اللہ فیز کی تجلی شہد علیہ السلام کے قلب پر رہی تھی راپ کی تاریخیوں میں وہ سوڈا بھی جہا تھا اس کا سونا لی کے نہ رہے علم کا سونا لی کے نہ رہے اور سورع تدیمیوں کا ہر دم سبت رہا ہے تیخانہ دنی کسی cache سایا تری گلی میں تیخانہ دنی کسی valleys ساجہ تری گلی میں شہمال اسلام کا يع attendance حی습니다 اور ان آیات کا سورہ جو چمد رہا تھا کہ پھر کبھی سایا نہیں وہ سورة چمد رہا ہے تو شیفرورن اسلام کو انبار کا مرکر بلانا جا رہا ہے تو شیرمال اسلام دن کو خلد سپر قاتلے کا آ رہے ہیں تو پہلے اشعار افتادنے کے حمیلے پاس کیا اشعار اہلِ خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں یعنی تھا ہر جس کا نقش مقدر ہاتھ میں کیا مطلب اہلِ خلد و خلد جندر کو کہتے ہیں نار کو زکھوں کے سے اہل والے اور رہنے والوں کو بسنے والوں کو سبورت اختیار کرنے والوں کو کہتے ہیں اہلِ خلد و نار کا اہلِ جندر کو اہلِ دوزت کا دفتر سرگاہ کے ہاتھ میں تھا کون جندر میں جائے گا کون دھرنم میں جائے گا اس کی پوری نشق مصطفیٰ کے نسلیں تصمیتی اور یہ جندریوں اور دوزتیوں کا جو آپ کے ہاتھ میں دفتر تھا اوہلہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک دن تقدیر کا نقش مصطفیٰ کی ادھا ہو گیا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے خدا کے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کا مقام شیرمال اسلام نے کرنا آپ کے ذریعے سے دونار کا رکھا کا نفتر ہاتھ میں یعنی تھا ہر جس کا نقش مقدر ہاتھ میں تقدیر کو جانتا بڑی بات ہے مگر مصطفیٰ کے رو نے تقدیر کا نقش کی مصطفیٰ خات کر دیا تھا میرے حبیب میں مالک ہوں تقدیر میں نے بنائی ہے مگر مصطفیٰ جس شعید کو جاؤ صحیح تو بلاو جس شعید کو کہو تو چھپ کر دو میرے حبیب میں نے احتیاط کی دیا سبحان اللہ اور حبیب پاک کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں شقی آتا ہے مصطفیٰ بنتا ہے بادمکہ مصطفیٰ مند بنتا ہے لیکن راق سیٹ جاتا ہے تو پھر اس کی صالت بنتی ختم کرنی جاتی لیکن مثال بھی آپ کے سامنے رہ جائے اس کو سن لو حدیث پاک ہے محمدی سے رکھر رحمت اللہ نے زجار علیہ وسلم کی پانچ حدیث کو بیانتی ہے مشقہ علیہ وسلم حدیث پاک بخانی میں اس لئے کے حوالے سے ہے یہ ایک مرتبائی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کر کے حاضر لے کر آپ سے قربت حاصل کی یہاں تک کہ وہیئے الہی اتنے معلوم میں اس کو بھی شاند کیا گیا بعد میں شیطان نے اس کو ورگر آیا اور اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لکھ کر دیتا ہوں تو وہ بردہ سنا دیں حرود بیتا دیکھو آپ سعادت مندھ ہو کر بدپک میں سے ہوتا ہے حضروں میں پہنچنے کے بعد کیا دیا مصطفیٰ کردے کے بعد ایمان دیتا نہیں ہے اب دیکھو اللہ کے حبیب کی زبانہ دس سے یہ جب دا لکھتا کہ بے شخص زمین اسے نہیں قبول کرے زمین قبول نہیں کرے حبیب کی مصطفیٰ کے لتیجے میں وہ ایمان سے ہاتھ رکھا مرتب حملہ پرگشتہ ہو گیا دشمنوں سے جاملہ جب وہ حلاق ہوا اس کی قوم نے اسے قبل میں دمک کیا دوسرے دن جب دا لکھتے ہیں تو قبل کھلڑا دی ہے مہین باہر بڑی بھی نظر آتی زمین نے اس کو پھر دیا اب اس کی قوم کے لوگوں نے اور گھرا گڑا کھونا پھر اس کے بعد انتہ اس کو دفع کیا بٹی بھر دی پھول گھر 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 دیا اس کے بعد جب مصطفیٰ دن دیکھتے ہیں کہ پھر باہر پھر ایسا ہی دیکھتے ہیں تو باہر اس کے بعد مصطفیٰ سمجھ گئے کہ یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے وہ زباہ مصطفیٰ کی بناسج زمین تابدہ ہی کر رہی ہے حدیب نے فرمایا زمین قبول نہیں کرے گی دیکھو کہ یہ حضور یہ نہیں فرمایا اے زمین تو قبول نہ کر زمین کو آرڈر نہیں دیے اے زمین یہ مہے گا تو قبول نہ کرنا یوں بھی فرما جاؤ میں نے ایک عدبی نفتہ آپ کو سنا ہو شہرکل اسلام کے فیضان سے میں یہ نفتہ دارست کرنا کہ مصطفیٰ چاہے تو یوں بھی فرما سکتے تھے اے زمین یہ میرا مصطفیٰ ہے جب یہ آئے گا تو تو قبول نہ کرنا یوں بھی فرما سکتے تھے مگر مصطفیٰ نے یوں بھی کہا کیا کہا بے شک زمین قبول نہیں کرے گی اے زمین تو قبول نہ کرنا بولنے میں آرڈر دینا ہے اور قبول نہ کرے گی فرما دے میں اتنا دینا ہے تو مصطفیٰ زمین کا نیچر کیا ہے بتا رہے گے زمین کی طبیعت کیا ہے بتا رہے گے میرے مصطاف میں منا ہناتے مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے زمین ایسی عاشق ہے کہ اسے امدہ چلے گی ہی نہیں اور دیکھو رسول کے الفاظ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرے گی وہ نفس بھی بڑا جا گئے تو اس کو حبیبہ نے یہ فرما کے زمین پھیل گئے گی تو ہر مصطاف کی مجھے باہر رضا آتی تھی مظل مصطفیٰ میں بڑا قبول نہیں کرے گی تو اس میں پری کہہ آئی ہے زمین چاہے باہر پھیکے چاہے اندر کچھلتے دو دیتے بھی ہو کرتی ہے کچھ وہ پھینے گی کن کو دبا کرتی جائے گی اس طرح سے زمین میں عذاب ہوتا رکھے گا زمین کے اوپر بھی ہو سکتا ہے امدر بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ زمین بھی مصطفیٰ کی یخادار ہے مصطفیٰ کا اس طرح زیوانی ہے خبر کی شکر میں فرما ہے یہ نہیں کہے زمین قبول نہ کر یہ فرماتے ہیں زمین قول نہیں کریں مطلب یہ ہوا کہ حبیب آشبوں کا بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو ایم آشب هو کا وہ میرے مستان کو پناہ دنی لے گا زمین کے باقی یہ تھا ہے تو بھی حکم کی کیا ضرورت ہے عاشیب کا نیچر اور اس کا مزاد یہی ہے کہ اب اندر اس کو جگہ دنی لے گی تو مستان کبھی ہے اور مستان کبھتا ہے حضورت ابی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے وہی خبر مستان کی صداقت کو بتلایا ہاں ہاں ابی باقی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی شکل میں فرمائیں یا خبر کی شکل میں فرمائیں ہمیں یہ خبر ہے کہ فرمادے والے کو ہر شہ کی خبر ہے تو وہ فرما رہا ہے اقلاق کوئی نہیں سکنا کیونکہ حبیق اپنی خواہش سے تو بولتے ہی میری جب بھی فرماتے ہیں اللہ کے منشے سے فرماتے ہیں اللہ کی وہی سے فرماتے ہیں وزیزہ تکرامی شیخ الاسلام نے فرمایا اہلِ خُل دونار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں یا تھا ہر چپس کا نقش مقدر ہاتھ میں اس ہاتھ کی شاندے کو فرما رہے ہیں سم کی تکتیر قدم سو مصطفیٰ کے ہاتھ میں تردیو اور دوزنیوں کی لسٹ سو مصطفیٰ کے ہاتھ میں اس منو حدیث پاک کے جامعے ترمیلی شریف میں اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکلام کے دمیان نولت افروز ہوئے اور اردیو شان سے رسول پلائے آپ نے دو محالوں کے لارے میں صحابہ سے ارشاد فرمایا اَنَلْرُونا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ان دو دو کتابوں میں کیا ہے اور یہ دو کتابیں کمسی ہیں دو دو خوابوں میں حضور کچھ لیے ہوئے آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دیوے والوں کو یہ تو اگر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ کے بارک ہاتھ رہے مگر ہاتھ میں جو کتابیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہے حبیر فرما تے تم جانتے ہو کہ ان میں کیا ہے صحابہ نے کہا حضور ہم کہاں سے نہ لیں گے آپ بتائیں گے تو ہی پتا جنے گا حبیب ہم تو آپ کے دربار میں تعلیمِ علم و فیض ہیں آقا ہم کو علم کی خیرات آپ کے درہ تصف آتے ہیں ہمارے ہمارے کشکولِ گلائی میں وہی خیرات میں جو آپ کی طرح سے آپ نے دی ہے واقعہ سائلہ پرانہ آپ کے رب میں پرمانہ ہے کسی مدتاک ہونا چھوئے محبوب تو حبیبِ پاک علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے ہیں ہر ایک کی چھوئی بڑھتے ہیں علم مانگو مہین لیتے ہیں دنیا کی کی زمانگو تو دنیا کی چیز لیتے ہیں جس کو جو چاہیے حضورِ پاک علیہ السلام کے در سے وہ خیرات کرتی ہیں اللہ کی آتاؤں کو مصطفیٰ بانتے ہیں بخاری بھی حدیث ہے اِنَّمَا نَطَاثِرُنْ وَخَاظِرُنْ وَاللَّهُ مِنْتِي شَكْدَكَرُو بِي شَكْمَنِ تَقْسِيرُ بِي کرتا ہوں خزانے بھی رکھتا ہوں وَاللَّا عطا فرمانا ہے وَاللَّا کی آتاؤں کے خزانے بھی رماز میں مَنِ تَقْسِيرُ کرتا ہوں تو رسولِ مَاقِ علیہ السلام سے جو برزمیہ صحابہ نے حضور آپ بتائیں تو ہمیں پتا چلے گا حبیبِ کریم علیہ السلام نے فرمایا حَادَا کی کِتَابَانِ مِنْ لَبْ بِنْ عَالَبِينَ اے میرے صحابہ یہ میرے دو حالوں میں دو کتابیں ہیں تو اگر بودعالمی کی باردہ سے آئی ہے تو ذرا صحابہ کا اقیدہ بھی نہیں کہ آپ فرما رہے دو کتابیں ہیں دو دفتر ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا اقیدہ یہ ہے کہ جو ہم نہیں دیکھتے وہ بھی مصطفیٰ دیکھتے جو ہم دیکھتے وہ ہی نہیں دیکھتے اس کیا رابہ بھی ہمیں دیکھتے تو ہم آج کل عطل کے کھوڑے دولانے والے بن گئے ہم نہیں دیکھتے تو حضور کیسے دیکھیں گے ہم نہیں جانتے تو حضور کیسے دانے گے یہ وفادہ امتی یا کلیمہ کو امتی کا شیبہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا ماندے والا ہے تو یہ ماننا ضروری ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں سبحان اللہ اور آج تو ہاتھ دمراہی کا یہاں پر پہنچا ہے کہ امتی بتا رہا ہے نبی کیا جانتے ہیں اور کیا نبی جانتے ہیں استوہداللہ اعوض باللہ نبی کے علم کے بارے میں امتی ہے تجزیہ کر رہا ہے کہ نبی کو یہ مانو اور یہ نہیں مانو ارے خدا کہ ب Jugend estet وقاوت کی طرف چون چڑھ پڑا ہے نبی کیا جانتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے کیا نہیں جانتے وہ بھی جانتے ہیں کہ جانتے والی چیز بتا رہا ہے نہیں جانتے والی چیز بتا رہا ہے حالت تو یہ ہے کہ سامنے بیٹھنے والا کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ تینا مخاطب کیا جانتا اور کیا نہیں جانتا جب تک کہ وہ پھ burnout کرنا بہلے گا کیا جانتا نہیں جانتا تو نبی پاپ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں صحابت عقیدہ لیتے ہیں کہ حبیب جو ہم جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ مصطفیٰ کوئی خوشا ہے اسی لئے عرض کا حضور جو کتابوں کے بارے میں فرما رہے کیا ہے واقعہ ہم کیا جانے دعا بندائیں گے وہی ہم کہتے ہیں کہ حبیب نے فرما جیلو جیلو رب و دالہ کی یہ دو کتابیں ہیں رب و دالہ کی باردہ سے آئی ہونی کتابیں ہیں پھر اس کے بعد آقا نے مزید وظہر کی فرمایا سیدھے جانحاق میں جو دفتر ہے جو کتاب ہے اس کے بارے میں وظہر کی اور فرمایا فیہی اسماع احل جنتی و اسماع آبائیہم و قبائیہم ثبت اجبیل علی آخیرہم فلا یزارو فیہم و لا یمبسل عبادہ سیدھے مبارک حاق میں جو دفتر ہے اس کے بارے میں فرمایا اس میں جنتیوں کے دام ہے ابھی میں باپ فرما رہے ہیں جنتیوں کے نام مولا علی کے رہنے والوں کے نام کنے تو کتنے دفتر ہونا اسے تلکھنے کی نہیں اور پھر چھوٹے سے دو سو سبیہ کی کابی میں کو نہیں آ دینا پورے جنتیوں کے نام ہیں اور مستف آ کے دس کی طاقہ کو خوبت بھی رہا دے مدرسے کے پورے بچے ہی نہیں پورے چلدہ دینے والوں کے نام لکھ کر رجشتر آ کے دو تو مولوی سمار نہ سکے اپنے ہاتھ کی طاقت کو بھی تو سمجھ لے مصطفیٰ کے دس کی قدرت کو بھی جان کہ وہ حبیب کے ہاتھ میں طاقت دمائی ہے کہ رول جنتیوں کے نام کا دفتر مصطفیٰ کے ہاتھ میں مگر ہاتھ جھٹا نہیں ہے لڑکھڑاتا نہیں ہے جو کس نے کرتا فیہی اسماؤ اہل جنتی کل جنتیوں کے نام اس میں ہیں اور کل جنتی کا مطلب کیا سیمنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے آخری امتی تک جنہیں بھی آئے اہل جنتیوں سب کے نام ہے اس میں کتنے ہو کہ کوئی تعالیٰ کا نام ہے بھی اور تم شباری کرنے والے کہاں سے کہاں تک بھی شبار کر پائیں گے پھر اہل جنت کے نام اچھا یہی نہیں وہ آم اصناع اہل جنتی بی اصناع اہل جنتی و اصناع آبائیہم ولیت کے ساتھ ہے اور کس کا بیٹا ہے یہی نہیں کہ ولیت ہی ہے کس کا ولی کا ہے کس خبیلے کا ہے وہ آبائیہم اور قبیلوں کے بھی نام بچے کا نام باپ کا نام خبیلے کا نام کیابی کا اس کے جنت پہ جانے والوں کے پھر اس کے بعد آپ مرے گے شاید ایک اندازے سے آپ کو بتایا گیا ہوگا تخبیلہ کرتے دیکھئی آپ ایک اندازہ خیال ہوتا اندازہ مروں کو آپ اس اجتماع میں کتنے رو ہیں باپ نہ کریں گے ایک لنگ بکتنے ہیں کہیں گے لیکن اس پہ کبھی بھی ہو چکتی ہے وہ تو اضافہ بھی ہو چکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا علم ہے وہ اندازہ وہ بھمانوالا رہی ہے حبیب نے فرمایا تعداد پوری کی پوری ہے اور آخر میں توٹل بھی ہے کہ کل کتنے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے میں نے آخری امتی تک سالح لنگ کے لاؤں میں اور کل تعداد کی لاشت میں لگ دی گئی ہے کہ جمع 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 کتنے ہیں کہ اس کے بعد ٹوٹل اتنا ہے نا وہ سکتا ہے کہ بعد میں ایک لگی مار کے اضافہ کیا جا سکتا ہوگا یا پھر یہ کچھ کمی کی جا سکتی ہوگی کہ نہ تو ایک فرد کا اضافہ اس میں ہوگا نہ ایک فرد کی اس میں کمی ہوگی اب نہیں کمی کی نہیں ہوگی اتنی پیس کا تعداد ہے اتنا پرفیکٹ حساب ہے کہ اس میں کوئی پرکت کا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگا پورے جنتیوں کے لاغ کہا ہے نا جبیلی عمید اور مکاری رہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے فرمانے میرے ہاتھ میں جو لفتر ہے جان رہے ہیں اس لفتر کے ترسارے جنتیوں کے نام بابداداؤں کے نام و خاندادوں کے نام خبیلوں کے نام لاثنے پورت دادا ہے پھر اس کے بعد پھر بوٹل لکھیا گئے رہا تھے اور کچھ اضافہ کمی کی مجائز نہیں رہتی گئی پہنے ہاتھ چلی بھی تب اشارہ کر کے فرمایا اب جو مائے ہاتھ ہے اس میں کل دو زہیوں کے نام ان کے باقوں داداؤں کے نام ان کے خاندادوں قبیلوں کے نام ہیں اور فرلاس میں کل داداد ہے وہ بھی لیتے ہیں پھر اس نے شاید بعض میں لکھی مائے کے دو چاہتے اضافات نہیں چاہتی کبھی ہوگی نہیں پھرہ یزانو فیہم ابدا پھرہ یزانو فیہم بلا اکسو بھی دو عبدا اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے جو اہل جنرل کی تعداد ان اہل دو زہ کی تعداد کہاں ہیں ان دو کتابوں میں ہیں اور ان کے نام مصطفیٰ کے بارکہ کوئنے چھوائی دی اسی کا تتما کر پہنے ہیں شایب الاسلام اہلِ خلد و نار مصطفیٰ کے ہاتھ میں نقش مقتر ہر ایک ہے تب کون کیا کھائے گا کیا پیے گا کی بات رہے ہو مرے گا تو ایمان پر مرے گا یا کفر پر یہ بھی تُمتما جاتے ہیں اس لیے کہ جو ایمان پر مرے گا جہنم میں جائے گا جو کفر پر مرے گا جہنم میں جائے گا اور اگر گناہدار ہوگا تو بھی ستا پانے کے لیے مختصر گنتر تک وہاں رہنے کے لیے جائے گا اُس طفا پر مرے ہیں اِذہر جائے گا یا اِذہر جائے گا اِذہر بھی جائے گا کل تعداد تُسے معلوم ہے تو میرا مفادار رہے گا تو بھی ناموں کا غددار ہونے گا تو بھی نامتا میرے علم کو ماندے والے تُجھ کو بھی کارتا ہوئی کار کرنے والے تُجھ کو بھی جانتا میں کیا نہیں جانتا ارے تُو کتنا چاہی ہے میرے نچاندی کی بات کرتا ہے تُو جو کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کیسا کہے گا تیرا فکانہ کیا ہونے مالا ہے اور جو کہے گا مصطفیٰ چاندے اِذہر قصیب میں یہ بھی جانتا ہوں یہ مات کر تُو کہاں جدت پر جائے گا کہ سچے میں رہے گا تو حبید پاک علیہ السلام نے بتایا کہ میرے صحابہ میرے رب نے پر اپنا کرم کیا کہ کوئی شہ پردے خیب میں نہیں رکھی میرے رب نے ہر ایک کے بارے بتایا ہے کہاں کیا ہوگا وہ کہا جائے گا ٹھیک آنا کیا ہوگا تازہ کیا ہوگی نام اور بلدیت کے ساتھ خانگال اور سبیرے کے ساتھ بتایا ہے عزیزان نے مطرح پر کہاں کیا یہ آتھ سرم نے بولینر صاحب کس کے وقت سچائیہ کو اسلام کر رہے اور شیر کی شکر میں جب آپ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا حبیب کریب علیہ السلام کی لحمت کے حریہ کو جو جنایا فرمایا کہ ایس بارولہ تقس میں جاؤں ایک کی شما روکت کرو اور اس نقیدے کی ترویج و شاہد کرو یہ سچا کیتا ہے اور تم پکیتی دیوانے تو لہٰذا اب کوئی سچا بننا ہو تو سچائی کو اپنا کا خودہ سچا وہی ہوگا تو سچائی کو اپنائے گا تو سچائی ہی ہے کہ مصطفیٰ کو مانو اللہ کی اطا سے ہر کھلی چھوپی چیز کو جانتے ہیں اسے ہوئے دھونے والے کو ہو رہا تو ہے اس کو بھی دھونے والے اس کو بھی اطا کی اطا سے جناب پھرے ہیں یقیدہ دیا شیرمالاسلام رحمت اللہ تعالیٰ رحمت دات حاق کا تذکرہ بھی آگئے بکتا تو فرماتے دست کی توصیف میں ہی ہار قاسر ہے زمان یعنی دست اقل مجھ پہنچا نہیں اب تک کہا دیکھو تھی نام دکھنے کا تاثر نہ لیا رہا ہے اگر اسلام تعالیٰ عقیدہ کی کئی صداقت ہے اپنے قلاب کے اندر فرماتے دست کی توصیف ہوئے آقا کی کیا تعالیف کرے اس آقا کے مبارکات کی توصیف کرے شاہ بتائیں گے تو زمان خاصل ہے الفاظ نہیں مل رہے ہیں حالانکہ پساحت و بلاغت کے تارتار ہیں پوری ڈکشنیاں آپ کی لگاہوں کے سامنے ہیں مگر کہلیں کہ الفاظ سمندر کی طرح سامنے ہیں اگر مصطفیٰ کے دست یعنی دست کی اصلاق قالم یہ ہے کہ تعلیم کرنا چاہتا حقیقت تو یہ ہے کہ آقا کے مبارک ہاتھ کی شان بتانے کے لئے زبان ہماری حاصل کو ہوتا ہے کیوں کیوں کہ دست اقل کل پہنچا نہیں اب بہاں حضور کے مبارک ہاتھ تک اقل کل بھی نہیں پہنچا ہر بات انسان سمجھے قدب ہے دماغ میں آنا خیالات آئے بہت تیزی سے پہنچے وقت لب اگر چاہیں اس پقام سے دوسرے پقام گھر میں بیٹھ یہاں سے گھر پہنچا چاہیں کھر پہنچا چاہیں لیکن مدینہ ملعبرا تک سمجھے خزرہ نگاہو کے سامنے آزائی آزائی آپ کے اگر کی پرواز کالم یہ ہے لب بھر میں کہاں سے گھر ہو جاتی ہے آپ پرندیوں تک خیال کرو پرندی اعتقاہ کے سامنے ریٹ کے کائنات بڑی وسی ہے یہ ٹنگ ہے بڑی وسی اور کشادہ ہے اور اس کے اندر فاصلے بھی نہیں ہے اجابات بھی نہیں ہے اس کے لئے ویزا انڈاکمنٹ بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے جہاز کی ضرورت نہیں اس کے میں کوئی اور سوالی کی ضرورت نہیں ہے کوئی سپارت خانی کی ضرورت نہیں کوئی جہاز آنے کی ضرورت نہیں بس سوچ اور خواب کرنے پر کہاں سے تاریخ کیا انداز بدائی نہ خانی میں شیخ اسلام کا بسام درہ دیکھئے کہ عدیتوں میں تصادف اور روحانیت کی باتیں تفسیر و عدیث کی باتیں اور علم و عظیفت کی قضی باتیں تو رسی نہیں رہا ہوں صرف آپ کے شاہر سادھ انداز میں آپ کے سام میں زیادہ دیت میں بھی دیکھ رہا گہرائی وں کھنے جا رہا اس میں بھی انداز کرو سدا کتنی مرد و آگ ہے کہ حسول کی حال تاریخ کرے دست کی توصیر میں ہی ہات قاصر ہے زبان یعنی دست عق روز پہنچا نہیں امدر وہاں کن خزانوں کی ہاتھوں میں خن پہنچا 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 مختصر سب آروف ہی ہمیں کرائیے تاکہ محبت اور مسیح پر لائے تو کہتے سنو وہ اور انہی ہاتھوں پہ ہوگی انہی ہاتھوں پہ ہے کن خزانوں کی انہی ہاتھوں پہ ہے سب کنجیاں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ نشان دیکھ جاؤ اے چھلکی لکھاتا ہو ساری اتنے اللہ پاک کی نعمت کی خزانے ہیں سارے خزانوں کی کن 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 جیان بتاؤ مصطفیٰ کن خزانوں کی کن جیان کن خزانوں کی کن جیان 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 بتاؤ مالک ہوگے یا بجبور ہوگے کن مختار ہوگے یا بجبور ہوگے کن اتنے کمران ہیں جو بیویر پاک اختیار کو چالیج کر رہے کن خزانوں کی کن خزانوں میں ہے سب کن جیان یہ تو ہیں کن جیان مصطفیٰ کے ہاتھ میں بخانی کی حدیث میں میرے آقا فرمانے ہیں اے میرے صحابہ بے شک مجھ کو سبیر کے کن خزانوں کی کن جیان فرمانی بے سبیر کے کن خزانوں کی رزق کا خزانہ نیمر کا خزانہ قولت کا خزانہ فتح جسرت کا خزانہ کامی برگر کا خزانہ مالدی کا خزانہ مالدی کا خزانہ حصی خزانہ بہت خزانہ کا خزانہ بہت جبان کا خزانہ جس جس طرح سے خدا کی نیمر کے خزانے کا تصمور کرو مستفع فرماتے ہیں کل خزانوں کی کل گنجیا مجھ اللہ اللہ اور اسی حدیث کا مفروق شمال اسلام اس شیر میں فرماتے ہیں اور انہی ہاتھوں میں کل خزانوں کھولیں گے مستفع کہ آپ اسے قربائیں آئے حکم ہوگا میرے مستفع درواز جردت میں مقران دار فریش مو رکھا ہے مگر حکم یہ دیا ہے کہ فریش تو کوئی بھی آئے جب تک میرا مستفع آدھا فرمائے درواز آگلو خدمت میں رہنا ضرور آدھ علیہ سلام بھی آئیں گے ملو ٹھہرے رہو نور اسلام آئیں گے ٹھہرے رہو کن انبیاء ہوں گے مگر سب سے پہلے مستفع جبائیں گے اور مصطفح فرمائیں گے کھوڑو تو کھوڑ نہ ہو جانا جی حقم مزاری مصطفح میں رہنا ہے اور ہاتھوں کا ایک بقام تو نیکھو کہ جنگلت مصطفح ایسا نہیں ہے کہ قطرہ کرنے سے جنگلت مصطفح کے دربار کو کہ دربار دربار ہے مصطفح شہد شاہ حکم جو جنگل اس کے امتابی حبیبی پاک کے ہاتھ اسے جنگلت کے دربار کھلے اور کیا ہے پرمائن ہو تصرف کیوں اب اس ہاتھ کا اقوان میں جس کو خانق نے ید اللہ کہ دیا قرآن شہد اسلام فرما اب یہ ہاتھ سے ہاتھ ہوگے تصرف کیسے نہیں ہوگا مصطفح کا ہاتھ جنگل اٹھے گا فیصل الہی پیس ہی ہوتا مصطفح جنگل اشارہ کریں گے اب بتا شہد اسلام مجھلی مصطفح کی اٹھتی ہے چانک کر کر چھر جاتا ہے مصطفح کا اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوتا صورت برک آتا ہے مصطفح کا اشارہ ہوتا ہے چل رہا صورت اہی جاتا ہے مصطفح کا اشارہ ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے برک چھوڑ جاتے حدیر پاک کے ہاتھ نے دس روح جمع ہوتا رب نے فرمایا مصطفح ہاتھ تمہارا دنگی وہ میرا ہاتھ ہے ہاتھ تکبیر اللہ اکبر اسی لے فرما ممار روئیت عز روئیت بلع فید اللہ ربا کنکریا آپ نہیں پھیکی جب کی آپ نے صحابہ صور کے پور میں ہاتھ دے کر رہے ہیں رب فرما مصطفح وہ آپ سے رہے ہیں اللہ حاک کے ہاتھ اوپر ہے شیئر اسلام کیا فرما نے جس کو خالق نے ید اللہ کہ دیا در آن میں نات مصطفح کا دیکھ رہے گی بتاؤ ایس اداسے میں شاہ شدیدو ہر شیئر میں گہرائی کتنی ہے گہرائی کتنی ہے مصطفح کیسی ہے براغ کیسی ہے استیار کا روپ کیسا ہے اور حقائق بیانی کیسی ہے الفاظ کتنے شاہ والے ہیں مولا دیتے پلندی والے ہیں اور یہ سب کچھ نہیں بولتا اچھا یہ اشعار کسی شاہ کے پار میٹھ رہی دربار مصطفح میں بٹھتے ہیں ہاں انمار لکھتے ہیں تو اپنے اخناس کے پاتے آتے شیئر سناتے 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 وغیر وہ کریم آقا کے دربار میں پس علمی آیا کے ناکھ لکھتے جنے گئے اسی لئے ہمارے استعال اللہ سعیق باہر نظری رحمت اللہ نے ہمیں بار آی آتے تھے فلا کرتے تھے انمار اللہ کی تحریر کو انمار اللہ کی تحریر نصف میں نور اٹھا لکھا آئے تھے انمار اللہ دکھتے آمین شاہر اسلام جلدہ آمین شاہر شاہر اسلام جلدہ آمین یہ فائضان شاہر اسلام ہیں دوستو علم مباری فتش امیل اسلام پر تو مجھ ہم عرض ہی نہیں کر کر لکھے دوچار اشعار ان کے سنا کر اس کی حمد بزا آتی ہے اسی سے آپ اندازہ کرو اندازہ کلام کلام عربی میں کلام شرح حدیث کا عرب کیا ہوگا تفریم مسائل کا عرب کیا ہوگا تفسیر کیا ہوتا ہے کہ ٹکام ہی کیا ہے سائنس کیا ہے مگر عزیز سوئے شیئر علی اسلام نے اس دور میں جب یہ تنتیاب نہ تھی لیکن ان کے لئے حصول سوا کے ایسے لئے ہے جس سے آن بھی سائنس کو روز دی اور جارا لکھتا ہے بات آئے میں ایک کتاب کیا چار سو سب حاصل سے زائد وہ کتاب کا حجب ہے شیئر علی اسلام شخصیت اقائق و تعلیمات کے دام سے شیئر علی علی کے بارے میں کتاب جہدر بھی چار سو سے زائد سب حاصل ہے اس میں میں نے بدور حاصل سائنس علوم پر شیئر علی کی مہارت کی علم میں شخص اسلام نے قرآن اس اندر کے در بار سے کی طرح کی بات اگر کی کتاب کا جائزہ ان معالی فکر جو آف دار ہو کی نکائے ہے اس تصیلہ اس کے در بیان کی ہے رسی زاد بہتر بہلحال میں اپنی بات کو سمیٹ تے ہوئے آپ سے ضرور اس نا تمام ہے جو بیان ہوا آغاز باب تھا اللہ بات سے دعا ہے کہ مالک شیخ الاسلام کے روحانی اور انسانی فیوز و برکات سے مجھو آپ کو مال عبار فرم مولا ہمیں سمان تمام سامعین و نادرین کو منتدیبین مطبیوین کو سرفراز فرما اور آپ کے فیوز و برکات سامعین قائد سنت کے اے اللہ ہم سب کو دفاع کرنے والے بناو اس کی حضرت و سیانت کے مربیٹنے والے رونا بہت آئے قولہ قلیم تی اللہ کے ساتھ مستخات نصیب فرما محبوب پاک نصیب فرما محبوب فرما جو نے جس طرح کا حصہ لیا ہے سب کی کالوشوں کو سبت آدھر کردے خدا یا بحق ونی خاطمہ کے برکون ایمان ونی خاطمہ اگر دعم کم رد کنی وقبول منو دست دعم آل رسول صلیب اللہ تعالی لفر خلقه سکیدینا وحب وآلہ ساہت نمعی برحمت یا رحمت 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 و الحب للہ وفر علمی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عقید سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام اللہ علیکہ وقت تھا کتنا سوہانا جب و تشریف ملانا ہو کے خوش سارا زمانا یا رسول اللہ پڑھ رہا تھا یہ درانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ علیکہ یا رسول اللہ سلام اللہ علیکہ علیکہ آئے ہو دن ہو مہینہ جب ہارا بھی سفینہ چل پڑے سو مدینہ جب رسول مدینہ یا رسول اللہ یا مراد عاشقینہ یا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات اللہ علیکہ نزعہ جس وقت طالی آپ کی آئے سواری دیکھتے ہی شکل پیاری دیکھتے ہی شکل پیاری یا رسول اللہ دور ہو تکلیف ساری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا صور اللہ سلام روح علیکہ موسیقی 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 موسیقی